پدائش چوتھا باب اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے کائن پیدا ہوا تب اس نے کہا کہ مجھے خداون سے ایک مرد ملا پھر کائن کا بھائی حابل پیدا ہوا اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور کائن کسان تھا چند روز کے بعد یوں ہوا کہ کائن اپنے کھیت کے پھل کا حدیہ خداون کے واطتے لائے اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا حدیہ لائے اور خداون نے حابل کو اور اس کے حدیہ کو منظور کیا پر کائن کو اور اس کے حدیہ کو منظور نہ کیا اس لئے کائن نہائیت غضبناک ہوا اور اس کا موں بگڑا اور خداون خدا نے کائن سے کہا کہ تُو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا موں کیوں بگڑا ہوا ہے اگر تُو بھلا کرے تو کیا تُو مقبول نہ ہوگا اور اگر تُو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبکہ بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تُو اس پر غالب آ اور کائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ کائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا تب خداون نے کائن سے کہا کہ تیرا بھائی حابل کہاں ہے اس نے کہا مجھے معلوم نہیں کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں پھر اس نے کہا کہ تُو نے یہ کیا کیا تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے اور اب تُو زمین کی طرح سے لانتی ہوا جس نے اپنا موں پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے جب تُو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی اور زمین پر تُو خانہ خراب اور آوارہ ہوگا تب کائن نے خداون سے کہا کہ میری سزا برداشت سے باہر ہے دیکھ آج تُو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا ہے اور میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ رہوں گا اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا تب خداون نے اسے کہا نہیں بلکہ جو کائن کو قتل کرے اس سے سات گناہ بدلہ لیا جائے گا اور خداون نے کائن کے لیے ایک نشان ٹھہرایا کہ کوئی اسے پا کر مار نہ ڈالے سو کائن خداون کے حضور سے نکلا اور مشرق کی طرف نود کے علاقہ میں جا بسا اور کائن اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے ہنوک پیدا ہوا اور اس نے ایک شہر بسایا اور اس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر ہنوک رکھا اور ہنوک سے اریاد پیدا ہوا اور اریاد سے مہویل پیدا ہوا اور مہویل سے متسوائل پیدا ہوا اور متسوائل سے لمک پیدا ہوا اور لمک دو عورتیں بیاح لیا ایک کا نام آد اور دوسری کا نام زلہ تھا اور آد کے جابل پیدا ہوا وہ ان کا باپ تھا جو خیموں میں رہتے اور جانور پالتے ہیں اور اس کے بھائی کا نام یوبل تھا وہ بین اور بانسلی بجانے والوں کا باپ تھا اور زلہ کے بھی توبلکائن پیدا ہوا جو پیتل اور لوہے کے سب تیز ہتھیاروں کا بنانے والا تھا اور نائمہ توبلکائن کی بہن تھی اور لمک نے اپنی بیویوں سے کہا اے آئیدہ اور زلہ میری بات سنو اے لمک کی بیویوں میرے سخن پر کان لگاؤ میں نے ایک مرد کو جس نے مجھے زخمی کیا مار ڈالا اور ایک جوان کو جس نے میرے چوٹ لگائی قتل کر ڈالا اگر کائن کا بدلہ سات گناہ لیا جائے گا تو لمک کا ستر اور سات گناہ اور آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام سیت رکھا اور وہ کہنے لگی کہ خران حابل کے عوض جس کو کائن نے قتل کیا مجھے دوسرا فرزن دیا اور سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے انوس رکھا اس وقت سے لوگ یہودہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے مجھے دوسرا